اسلام علیکم میں ہنور علین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام سنو اور جانو پاکستان ایران تنازے کے بعد ہفتے کے روز دار الحکومت میں سیاسی اور سفارتی درجہ حرارت بظاہر کافی کم ہو چکا تھا اس کے ساتھ ساتھ ویکنڈ اور دوند کی وجہ سے بشتر لوگ گروں میں دب کے بیٹھے تھے ایسے میں شوئے ملک اور روضہ کارہ سنہ جاوید کی شادی یا یوں کہہ لیں سانیا مرزا اور شوئے ملک کی طلاق کے بعد شوئے اور سنہ جاوید کی شادی کی خبر نے ٹیلی ویژن سکرینوں اور سوشل میڈیا کا رنگ تبدیل کر دیا اور ٹی وی سکرین شوئے ملک اور سنہ جاوید کی شادی کی رنگین تصاویر سے بھر گئی لیکن لوگوں کو اس شادی سے زیادہ سانیا مرزا اور شوئے ملک کی طلاق کا اخصوص تھا سوشل میڈیا سارفین نے شوئے اور سنہ کی جوڑی پر شدید تنقید کی اور کلکٹر پر الزام آئید کیا کہ انہوں نے اپنی سابقا اہلیا یعنی کہ سانیا مرزا کو دوکہ دیا ہے کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سمجھ نہیں پار ہے کہ سانیا مرزا سے افسوس کریں یا خوش ہو کر سنہ جاوید کو مبارک بات دیں بہرحال لوگوں نے جہاں سانیا مرزا سے ہمدردی کا اظہار کیا تو وہی لوگ سنہ جاوید کے سابق شوہر گلکار امیر جسوال کو بھی تسلی دیتے نظر آئی اس سے پہلے سنہ جاوید نے امیر جسوال سے شادی کی تھی اور ان دونوں کے درمیان بھی طلاق ایک شادی کے بعد کنفرم ہو چکی ہے جبکہ اس سے پہلے کوئی مصدقہ خبر سامنے نہیں آئی تھی لیکن بہرحال شادی تو ہو چکی اور تصاویر بھی منظر آم پر آ چکی لیکن میرا موضوع یہ شادی نہیں بلکہ شوہ ملک اور سانیا مرزا کے درمیان طلاق کی وجہات ہیں چاند دن قبل سانیا مرزا نے سوشل میڈیا پر لکھا تھا کہ شادی اور طلاق دونوں مشکل ہوتی ہیں آپ کو اپنا مشکل فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک تصویر پوسٹ کی تھی اور اس کے ساتھ لکھا تھا جب کوئی آپ کے دل کے سکون کو خراب کرے اسے چھوڑ دو سانیا مرزا نے انسٹاگرام پر یہ بھی لکھا تھا شادی مشکل ہے طلاق مشکل ہے اپنا مشکل انتخاب کریں مطابق مشکل ہے فٹ رہنا مشکل ہے اپنا مشکل منتخب کریں کرز میں رہنا مشکل ہے مالی طور پر نظم و ضبط رکھنا مشکل ہے اپنے مشکل کا انتخاب کریں رابطی میں رہنا مشکل ہے باچت نہ کرنا مشکل ہے زندگی کبھی آسان نہیں ہوگی یہ ہمیشہ مشکل رہے گی لیکن ہم اپنی مشکلات کا انتخاب کر سکتے ہیں سمجھداری سے انتخاب کریں آپ کو شاید یاد ہو کہ سانیا مرزا تھے شادی سے پہلے شوہ ملک نے اپنی پہلی بیوی عائشہ صدیقی کو طلاق دے دی تھی اور اس بار بھی انہوں نے سانیا مرزا کو طلاق دے کر سانیا جاوید سے شادی کی ہے یعنی شوہ ملک تین بار کے شادی شدہ اور دو بار کے طلاق یافتہ ہو چکے ہیں لیکن اس طلاق کی وجہات کیا نکلی تو اندر کی بات یہ ہے کہ شوہ ملک سے طلاق کا مطالبہ خود سانیا مرزا نے کیا تھا کیونکہ وہ اپنے شوہر کے آشکانہ مزاج اور دوسری خواتین میں بڑتی بے تکلفی سے تنگ آ چکی تھی سانیا مرزا اپنے شوہر کی جانب سے سانا جاوید سے دیگر خواتین سے میل ملاب سے خوش نہیں تھی دوسری جانب شوہ ملک کی بہنوئی عمران زفر نے میڈیا کے سامنے نکشاپ کیا ہے کہ کرکٹر کے گروالے شادی سے انتہائی رنجیدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ شوہ ملک کی فیملی میں سے کسی نے شادی میں شرکت نہیں کی یعنی خاندان میں سے کوئی بھی شادی میں شامل نہیں تھا سانیا مرزا اور شوہ ملک میں بقاعدہ طلاق ہو چکی ہے اور قانونی حیثیت سے شوہ ملک بیٹے کو دبئی میں ملتے رہیں گے شوہ اور سانیا کے تعلقات خراب ہونے پر شوہ ملک کی فیملی دبئی بھی گئی یہ فیملی دوہزر بائیس کے آخر میں دو ہفتے دبئی رہی دونوں کے گھر قیام کے دوران خاندان کے بزرگوں نے تعلقات خوشگوار کرنے کی برپور کوشش کی خصوص ان شوہ ملک کی فیملی سانیا مرزا سے طلاق کے حق میں نہیں تھی اسی وجہ سے طلاق ہونے پر شوہ ملک کی فیملی کو بہت دکھ ہوا اور ان کی طرح سے شوہ ملک کی نئی شادی میں کوئی شریک نہیں ہوا سانیا مرزا شوہ ملک کی رنگین مزاجی اور دوسرے خواتین میں دلچسپی رکھنے کی عادت سے تنگ آ چکی تھی سانیا مرزا ایک عرصہ تک شوہ ملک کی اس عادت کو نظر انداز کرتی رہی اور پھر صبر تپ امانہ لبریز ہونے پر سانیا مرزا نے انتہائی قدم اٹھایا اور شوہ ملک سے طلاق لے لی بہرحال طلاق دینا جائز ہونے کے باوجود اسلام میں ناپسندی دا فیل ہے لیکن جب تعلقات اس نحش تک پہنچ جائیں کہ میاں بیوی کا کٹھے رہنا ممکن نہ ہو تو بہتر ہے خموشی سے اچھے ماحول میں علیت بھی اختیار کر لی جائے سانیا مرزا نے نیجوڑوں کو مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناوں کا اظہار کیا ہے لیکن اگر شوہ ملک نے اپنی پرانی عادتیں نہ چھوڑی تو سانا جاوید سانیا مرزا جتنا بڑا دل شاید نہیں رکھتی اور یہ نہ ہو کہ شوہ ملک اپنے لیے پھر نئی دلہن ڈونتے نظر آئیں اجازت دیج کے اللہ حافظ